سارا پانی چھوکے ہونٹوں سے گلابی کر گیا سارا پانی چھوکے ہونٹوں سے گلابی کر گیا وہ ندی کی مچھلیوں تک کو شرابی کر گیا آئیے ایسی آواز ایسا انداز ایسی شخصیت کی سارے ماحول پر ایک نچہ تاری ہو جائے امروحہ سے پھر ایک دوسری شائرہ محترمہ نکحت امروحی میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کی تصیف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں نکحت امروحی صاحب شراب شیشے میں ڈھلتی ہے پھول کھلتے ہیں چلی بھی آؤ کہ اب دونوں وقت ملتے ہیں مائیک پر نکحت صاحبہ حاضری میں میں سلام علیکم ایک مطلع دو سیر پڑھنا چاہتی ہیں اس سے پہلے چارلے سے پڑھتی ہیں مجھے کچھ دیہان ہے کہ شاید میں پڑھتی ہیں پرویس کلاہی صاحب کی اور خالق جگدو صاحب کی شکر گزار ہو کہ ایک بار پھر آپ کے بیادے میری حاضری ہوئی سلام علیکم ایک مامول اس مزدور کی بیٹی ہوں میں مجھ کو بگڑے ہوئے حالہ سے ڈر لگتا ہے بس یہی سوچ کے بارہ سے ڈر لگتا ہے بس یہی سوچ کے مجھے کچھ دیہوں میں نے غزب یہ کساب کیا دل اگالیاں میں نے غزب یہ کساب کیا دل اگالیاں میں نے ہاں ایک دوس کو دشمن بنا لیاں میں نے اور تو آئے گا یہ یقین ہے ضرور آئے گا تو آئے گا یہ یقین ہے ضرور آئے گا اسی یقین پہ گھر کو سجا لیاں میں نے اسی یقین پہ گھر کو سجا لیاں میں نے ایک غزب کے ایک مطلع دو تین شیر پڑھتی ہیں شاید آپ بھی سننے کے مون میں نہیں ہے اور مجھے بھی زیادہ پڑھنے کا شوق نہیں ہے میں دیکھوں گی کہ آپ کتنا سننا چاہتے ہیں تو اسے بعد انشاءاللہ ایک دیت حاضر کرو گی سنیے گا گر چاہتے ہو مجھ سے وفا تو وفا کرو گر چاہتے ہو مجھ سے وفا تو وفا کرو مل کر بچھل نہ جاؤں کہیں یہ دعا کرو مل کر بچھل نہ جاؤں کہیں یہ دعا کرو اور یہ شیر اہلِ دھیونلی کی نظر کرتی ہیں وہ تارے خاص سنیے گا کہ ہو جائے گی ہر ایک دعا خود با خود قبول ہو جائے گی ہر ایک دعا خود با خود قبول تم آخری پہ میں تہاجد پہا کرو تم آخری پہ میں تہاجد پہا کرو بس یہ نہیں کہ تم کو ہی عزت نصیب ہو بس یہ نہیں کہ تم کو ہی عزت نصیب ہو تم بھی خیال تھوڑا کسی کا کیا کرو تم بھی خیال تھوڑا کسی کا سیاہ کرو اور یہ شیر پرتیوں سے بعد اجازت چاہیں گے سامات کیجے گا تو کرنا جا سکے گا کوئی حادثہ تمہیں گھر سے چلو تو جانے کا صدقہ دیا کرو گھر سے چلو تو جانے کا صدقہ گیت پڑھ دو بھائی شکریہ حضرات آپ ازادت کی محبتیں مجھے ملیں مجھے خوشی ہوئی میں گیت پڑھتی ہوں آپ نے راہی بستیوی صاحب کا گیت پڑھا ہے سنا ہوگا ارے بابا نا بابا میں اس گیت کی پلٹ پڑھتی ہوں بتائے خاص سامات کیجے گا اور ایسا محل بنا دیجے کہ تاکہ کیوں کوئی بھی پہنے کے لئے آئے تو اسے بھی فقر محسوس ہو بھی ونڈی کی اوپر سامات کیجے گا میں تجھ کو سکھاؤں پیار آرے بابا نا بابا لگتا ہے آزمگر کے صدی لوگ یہاں موجود ہیں سنے گا میں تجھ کو سکھاؤں پیار آرے بابا نا بابا میں تجھ کو سکھاؤں پیار آرے بابا نا بابا کوشش ہے میری بیکار آرے بابا نا بابا میرے بھائی آز المحسوس آرے بابا نا porakaode موسیقی